ہمارے ساتھ بیٹھیں دکٹر زفر اقبال صاحب انٹی سرجن ہے اور آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں اور میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا جو کہ کافی لوگوں کا سوال ہے کہ کان میں کچھ پڑ جائے یا کوئی کیڑا ویڑا چلا جائے تو کیا کرنا چاہیے اگر وہ اس وقت نہ آویلیبل ہو اور وہ کان میں پھڑ پڑا رہی ہو وہ چیز ہے اگر تو لیونگ ہے جیسے کیڑا ہے کوئی ایسی چیز ہے تو سیمپل جو جیسے گھروں میں سرسوں کا تیل ہوتا ہے لیکوڈ پیرافین ہوتی ہے اینی تنگ جو اس نے پریکٹیکل اس کی ڈراننگ کر دے اسے مطلب میں اسفکسیا کر دے پانی کی وجہ سے اس کا سانس رکھ جائے وہ آپ نے ڈال دینا ہے سب سے پہلے اس کا قتل کر دے رہی ہلنا بند ہو جائے گا اور آپ کو جو پرابلم ہے ایکیوٹ وہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو ایک انٹ دیپارٹمنٹ کو مسئل کردے ہیں ایک سب ہر امرجنسی میں انٹی سرجن ہر وقت نہیں موجود ہوتا نہیں جی ہمارے جتنے بھی ہسپٹل ہیں ہم سارے ہم ہم ہسپٹل میں ایون میرے اپنے سیٹ اپ میں انٹ کا ڈاکٹر ہمارے آبیلیبل ہوتا ہے یا یہ ایک میکسیمم یہ ہے کہ جونئر ڈاکٹر is available ریزیڈنٹ is available اینی ٹائم 24 آرز سارے چپاپی ہوگا سو آپ کا مشورہ یہ ہے کہ اگر کان میں کچھ پڑ جائے تو اس میں لیکوڈ پیرافن اگر تو لیونگ آرگنیزم ہے جیسے ایک مچھر ہے تو اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ویجیٹیٹیو ہے جیسے کھانے پینے والی کو بیج بچے ڈال دیتے ہیں اس میں آپ نے اس طرح پر نہیں کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے جی جنرلی جیسے ہم ایڈوائز کرتے ہیں اپنے جونئر ڈاکٹرز کو کہ اینی کیڈ بلو فائیویرز دیت شوڈ بی مینیپلیٹیڈ انتر جنرل انیسیز کوئی بچہ جو ہے پان سال سے نیچے وہ ظاہر اس کا کوپریشنل لیول تو اسے نکالتے ہوئے آئیٹروجینک ٹراما وہ ظاہر نہیں ریکوائیڈ ہے کہ وہ ہو کہ اس وقت اس بچے کو جو ہے وہ ہو جائے اور سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے جو گھروں پہ اسے مینیپلیٹ کیا گیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کنال میں اندر اڈیمہ ہو جاتا ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے ایبسکیور ہو جاتی ہے یہ سارا کان کے اندر ہو جاتا ہے ایون پاپریشن ہو جاتی ہے پاپریشن کا مطلب سراخ ہو جاتا ہے پڑھ دے میں اور ایون جو ہے فارن باڈی کان کے اندر پش ہو جاتی ہے تو وہ اور مسئلہ بڑا بڑا جاتا ہے اسے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کی مطلبین اس طرح کی مینیپلیشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ وجہ سے صحیح ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا ڈاکٹر اب یہ بتائیں کہ کان سے ایک سر لوگوں کو ریشہ آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور پھر اس کا کیا علاج ہے اور پھر یہ کہ ریشے کے ساتھ اگر بلڈ بھی آئے تو then what is the prognosis کان کے جو ہے نیجی پریکٹیکلی تین پورشن ہوتے ہیں پردے تک ہوتا ہے اس کو ایکسٹرنلیئر کہتے ہیں اس میں بھی اگر انفیکشن ہے یا ٹراما ہے یا کوئی بھی چیز ہے یا فنگس ہے اس میں بھی وارٹی یا وٹیور ڈسچارگ وہ آ سکتا ہے آپ نے یہ جواب کو یہی ہولڈ کرنا ہے میں اس سے کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں بعد میں جواب بھی دیں گے یہ یاد رکھنا ہے کیا کچھ کہنا ہے جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں منزور بات کر رہا ہوں فیتر جاؤن سے جی والیکم اسلام منزور صاحب ویلکم تو دے پروگرام آپ کا کیا قویسچن ہے مجھے دکھر سے یہ پوچھنا تھا کہ تقریباً ایک ماہ سے مجھے دلے میں سوالنگ کی شکایت ہے پہلے میں سمجھا کہ شاید کی انفیکشن ہو گیا ہے لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پس کی شکلنگ سے آرگر گیا ہے کہاں گلے میں جی گلے میں پہلے سوالنگ تھی اور اب وہ گلے کے اندر سوالنگ تھی یا گلے کے باہر کوئی سوالنگ محسوس ہوتی ہے گلے کے باہر ہی سوالنگ محسوس ہو گئی اور اب وہ سوالنگ جمع ہوگی ہے گلے کے سینٹر میں کوئی ساتھ بخار کوئی ساتھ درد درد یا بخار نہیں نہ کھانتی ہے نہ بخار ہے دوکٹ صاحب آپ کو پوچھنا چاہے منزور صاحب سے جی اچھا یہ جو سوالنگ ہے آپ نے بتایا کہ اس کی جگہ چینج ہوئی ہے جی جگہ چینج ہوگی ہے پہلے وہ گلے کے لیفٹ سائٹ پہ تھی اور لمبائل کے رکھ میں اور اب جو ہے وہ درمیان میں گھٹی ہوگی ہے جیسے دارس صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کو فیور نہیں ہوا بخار نہیں تھا فیور نہیں تھا اچھا آپ میں ویٹ لاس کی کوئی اسٹری ہے جی وزن کم ہونے کا کوئی آپ کو فیل ہوا ہوگا ہے آپ کا وزن کم ہوا کمزوری ہے کمزوری ہے آواز تو ظاہر آپ کی ٹھیک لگ رہی ہے آواز میں کوئی پرابلم نہیں ہے جی نہیں کھانا کھانے میں کوئی پرابلم ہے کھانا میں بھی نہیں مطلب سٹارٹ میں جب یہ جسلا شروع ہوا تھا تو کچھ چوبن محسوس ہوتی تھی کھاتے ہوئے لیکن اچھا وہ جیس نہیں ہے بس طب یہ ہے کہ جس جگہ پہ سویلنگ ہے وہاں ہن کی اپیٹی محسوس ہوتی ہے بین اگر ٹنچ کریں صحیح صحیح ہو گیا نوکٹ صاحب ان کا پلیز جواب دیں واقعی مسئلہ کچھ گمبیر لگ رہا ہے وہ جو ہے جی کہ اس میں ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں سمپل انفیکشن کی وجہ سے جیسے کہ ان کی تھوڑی دیوریشن ہے مائی گریٹنگ سویلنگ ہے کہ لیمف نوڈ کسی بھی جو بھی ہیڈن نیک کا ریجن ہے اس کی دینیج کی وجہ سے لیمف نوڈ انلارج ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے بات کی کہ تھوڑی سی ویکنس ہے ہم جس ریجن میں رہتے ہیں توبرکلوسیس قائٹ کامن دیکھ کوڑ بی ون پاسیبیلیٹی کوڑ بی توبرکلوسیس اور سٹیل مور ڈینجرس کہ اس ریجن میں کسی جگہ پہ بھی کوئی ٹیومر ہے جو کہ لیمف نوڈز کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے تو ایک تو جو ہے نا جی انہیں دیفنیلی کسی این ٹی سپیشلس سے ملنا چاہیے یہ ساری چیزیں ایویویٹ ہونی چاہیے ان کے جیسے مختلف ٹیسٹ ہوں گے نیڈل مار کے چھوٹا سا مات لے لیتے ہیں ایفنیسی کیسے ہیں بلڈ کمپلیٹ اگزیمینیشن ہے ایسر ہوئے گا ایسر ہوئے گا ہم نے ٹی بی رول کرنی ہے سب سے پہلے سیمپل انفیکشن سیکنڈ تینگ اس ٹی برکلوسیس جو کہ ہمارے جیزن میں ستیل بہت سیادہ ہے تھرڈ تینگ تینگ اس ٹیومر ایسر ہوئے گا سو بیسٹ تینگ فور ہم ٹی ایم ٹی ایم ٹی رائی ناو ایسر ہوئے گا کسی ایسر ہوئے گا کسی ہم بات کر رہے تھے کان سے ریشے آنے کی وہ اب بتا رہے تھے جی ایک ریزن تو یہ ہے کہ کان کے ایکسٹرنل والے پورشن باہر والے پورشن میں انفیکشن ہو سکتا ہے دوسری ریزن جو ہے کان کے میڈل پورشن میں انفیکشن ہو سکتی ہے اس میں اگر تو اکیوٹ اوٹائٹس میڈیا ہوا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اکیوٹ اوٹائٹس میڈیا مین کے نزلہ زکام ہوا اس کی وجہ سے کان کے اندر انفیکشن سینل کرے گی تو دوسری چیز یہ ہے ایک چیز کو ہم کرانک اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں جس میں کان کے اندر پردے میں سراخ ہوتا ہے سنائی میں پرابلم ہوتا ہے ریشہ بہت زیادہ آتا ہے لیکن کمپیرٹیو لی دیٹس اوٹائٹس میڈیا سٹیل اس کی کرانک سپرائٹس میڈیا دوسری قسم جس کو ہم دینجرس ویالینٹ کہتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ بون کو ریشہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایٹی کوئنٹر ڈیزیز ہم کہتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کوڈ ہے انٹرکرینیل پرابلم لائک دیٹ اسے برین میں ایپسس ہو سکتی ہے ایپسس ہو سکتی ہے اسے گردن توڑ بخار اگر کان میں سے ریشہ نکل رہا ہو یا خون بھی آ رہا ہو ساتھ تو اس کو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور کوئی آئیں بائیں کے علاج نہیں کرنے چاہیے روٹین میں یہ ہے ہم لوگ روٹین میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سمپل سی سوشل پرابلم ہے کہ کان سے ریشہ آتا ہے ایک سر لوگوں کو کان سے ریشہ آتا ہے تو اسے پلگ کر لیتے ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جی ڈائیگنوزسیز مست کہ کس قسم کی بیماری کان کو ہے ویدر سیف ہے یا آنسیف ہے صحیح جو بھی اس کی بیماری ہے اس کا پاپ علاج ہونا بہت ضروری ہے اگر سی کے پردے میں سراخ ہے اس میں تو کان کا پردہ ہم لگا دیتے ہیں کان کے پردے کو اس کے لیے کان کو مزید سرویس سیبل بنا دیتے ہیں صحیح بون کو اگر ریشہ لگا ہو ہے اس کان کو ہم پہلے پیشنٹ کے لیے سیف بناتے ہیں پھر اس پیشنٹ کو جو ہے اس کان کو جو ہے اس پیشنٹ کے لیے جو ہے سرویس سیبل بنا دیتے ہیں جتنی بھی بہتر اس کی service ہو سکے لیکن اگین سب سے کائنلی جو دیکھنے والی بات ہے that's not a simple social problem کے کان سے رشاہ رہا ہے that could be a some dangerous thing راکس اب اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں break لے لیں آپ کی جازت لے ناظرین break کا time ہو گیا آپ break پہ جائیں